السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو ہے وہ یہ تازے تازے آپ کو کرے لے نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے اچھے سے دھوکے چھیل کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نمک لگا کے دو تین گھنڈے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کا جو کڑوا پن یا کسیلا پن ہوتا وہ نکل جائے آج ہم بنا رہے کیمہ بھرے کرے لے تو اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے آپ جائے تو مٹن بیپ جو بھی ایس ٹو رکوائر ایڈ ہو سکتا ہے یہ ایک ادد پیا سے لسن ہے کچھ ہری مرچیاں نورمال ہی گھر کے مسائلیں جیسے لال مچ ہو گئے حلدی ہو گئی نمک ہو گیا اور ثابت دھنیا ہو گیا تھوڑا سا گھر مسائلہ ہو گیا ان سب کو ہم جو ہے وہ چوپر میں ڈال کے اچھے سے چوپ کر لیں گے یعنی کہ بلکل مکس کر لیں گے اور ان کریلوں کو نمک بغیرہ لگا کے میں نے رد دیا تھا تو دھوکے تو میں نے انہیں تیار کر لیا تھا اچھے سے نہیں چوڑ کے اچھے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے مکس کر تیار ہو جائے گا چکن ویٹ جو آل آف جو میں نے اس میں مسائلہ جاد ڈالے تھے اس کو اس طرح سے یک جان کر لیں گے یہ بڑا اچھا سا مکس کر سا بن جاتا ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ تقریباً اتنا آئل ہو کہ کرے لے اس میں شیلو فرائے ہو جائیں یعنی ہم نے فرائے نہیں کرنے اس میں ڈال کے اور اس کو اسٹیم دے دینا یعنی کہ ڈھک کے اس کو آدھا پونہ گھنٹہ پکانا ہے بلکل لو فلم پہ یعنی کہ میڈیم ٹو لو یہ دیکھیں اس طرح سے وہ سارے کی ساری فیلنگ میں نے کریلوں میں بھر کے اسے دھاگے سے اچھے سے لپیٹ دیا تاکہ اس کے اندر کا مکس کر نکلے نا اور اس طرح سے اچھے ان کو پکانا نہیں ہے پہلے سے یہ اندر خود ہی جب کریلوں کے ساتھ جب اس کو پکایا جائے گا تو اس کا کریلوں کا اپنا پانی میں نکلتا ہے اور یہ جو چکن وغیرہ پیاس کا جو بھی مکسر ہم نے بنایا ہے اس کا بھی الگ سے پانی نکلتا ہے تو اسٹیم میں یہ پک جاتے ہیں اور بڑے ہی زبدست ٹینڈر جوسی اور سوفٹ سے کریلے پکتے ہیں اور یہ لال بلکل ہو جاتے ہیں جب آپ درمیانی سے آنچ پیس سے بناتے ہیں آپ نے اس کو ہائپ ٹیم پر نہیں پکانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اوپا سے تو یہ لال ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ بلکل کچھے رہ جائیں گے تو ون بائی ون آپ نے اس کو سب کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈپ کر دینا ہے آئل کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو میڈیوم ٹو لو پر رکھ کے اور تقریب ان کم اس کا پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں آپ اسے چیک کرتے رہے ہاتھ دس منٹ بعد کہ آیا کہ اس کی سائیڈ اگر تھوڑی لال ہو گئی تو آپ اس کو ٹرن آؤٹ کرتے رہے ہیں یعنی کہ آپ اس کے سائیڈ وغیرہ چینج کرتے ہیں دیکھیں اتنی سی فلیم میں نے رکھی ہے میڈیوم اور اس پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا لیکن جیسے ہم اسے کور کریں گے نا تو الڑی اس کے اندر سٹیم بن جائے گی تو اس سے جو ہے وہ بڑے جوسی اور ٹینڈر سے پک جاتے ہیں دیکھیں اب یہ سوپٹ بھی ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ براون ہونا بھی شروع ہو چکے ہیں اور اس کے اندر کا جو آپ فیلنگ چیک کر رہے ہوں گے کہ وہ بھی پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو ٹرن بائر ٹرن چیک کرتے رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پلٹتے رہے ہیں اور یہ اچھے سے گولڈن سے ہو جاتے ہیں سرخی مائل سے ہو جاتے ہیں اور بڑے زبدس لزیز جو ہے وہ پکتے ہیں اچھے جیسے اسی سٹیج پر جب کریلے لال ہونا شروع ہو جاتا ہے جن کی فیملیز تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو آپ ٹیمارٹر اور پیاس کو کاٹ کے یعنی چار پانچ پیاس وغیرہ لے کے ٹیمارٹر لے کے آپ اس سٹیج پر ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی سوپٹ سے بن جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ کریلے ہمارے بن چکے ہیں اور گرمیوں کے دن ہیں آم کے موسم ہیں کریلے میں گاؤں سے ہی لے کے آئے تھی تو یہ جو ہے روائیتی سا ایک گھرے لو دوپہر کا کھانا تیار ہے آئی ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو